محمد بن قاسم محمد علفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرشد ویلاگ دوستو آج میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور جگہ محمد بن قاسم نے جس جگہ کو فتح کیا تھا راجہ دہر کا قبضہ تھا وہاں پر تو انہوں نے فتح کیا تھا ہم اس فورٹ اس قلعے پہ جا رہے ہیں محمد بن قاسم 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 موسیقی 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 فرنجر کے ساتھ زیادتی ہے باہر کے لوگوں سے تین سو روپے لیتے ہیں یہ زیادتی ہے باہر کے والے یہی تو وجہ ہے کہ باہر کے پاکستان کے سٹوریکل پلیسز پر نہیں آتے ان سے تیس روپے تو یہ جی روگنی برطن جو سٹیم استعمال ہوتے تھے ان سب کے انہوں نے ناکش جو ہے وہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں یہ بھی ہم انٹری ہوئے ہیں آگے اس کا بھمبور میوزیم ہے اور یہ انہوں نے کچھ سسی پنوں کے حوالے سے بھی کچھ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں خیر اندر جا کر لگرہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جس کے پاس کوئی انفرمیشن ہو تو ہم اس سے پوچھیں بھئی کیا ہوئے اس کے رائٹ کرنا پر اس طرح کی کوئی بلڈنگ آئی تھے انکوری ہیش وغیرہ کے لئے جو باہر سے آتے ہیں لوگ وہاں پر بیٹھے تصویریں بنا رہے ہیں باقی ہم فصلی جائیں گے جی اس کے میوزیم میں دیکھیں گے کہ میوزیم میں کیا کیا رکھا ہوا ہے جی جناب تو ہم انٹر ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا سارا ان کا میوزیم ہے تو فصلی ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پتھر کے مختلف چیزیں ہیں روزانہ شمال میں یہ جناب اس ٹیم جو ہے یہ استعمال ہوتے تھے پتھر یہ جناب سکھے ہیں وغیرہ جو اس ٹیم میں استعمال ہوتے تھے تانبے کی کانسی کی جو چیزیں تھی وہ یہ ہیں جو اس ٹیم میں استعمال ہوتی تھی یہ تو اس ٹیم میں بھاؤ پتی ہے اس ٹیم میں بھاؤ پتی ہے اس ٹیم میں بھاؤ پتی ہے یہ جناب روحی کی جیزیں مغرب میں بھاؤ پتی ہے اسلام علیکم حضر کیا حال ہے مغرب میں بھاؤ پتی ہے کہ وہ کام کی تھی تھی دکھائیں گے ٹیم میں بھاؤ پتی ہے مغرب میں بھاؤ پتی ہے یہ کہ وہ کام کی تھی دکھائیں گے یہ کہ یہ کام کی لگ رہی ہے یہ ہے کلہ کلہ کا نقشہ ہے جسٹم یہ راجہ دہر حکومت کرتا تھا راجہ دہر تو اس کا قلعہ ایسا تھا جس پر محمد بن قاسم نے جس پر فتح کیا تھا تو یہ ساری چیزیں قلعہ ہم آگے جائیں گے نا تو ساری چیزیں ہم ایسے ملیں گی آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا تھا آپ یہ دیکھیں اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا آگے جو ہم قلعہ وزٹ کریں گے جا کے نا وہ سہم ایسا ہی ہوگا بالکل یہ ایسے سیڑھیں اندر سے جا رہی ہیں ادھر سے پوری وہ بلڈنگ تھے سارا کو جو مسجد بقیرہ بنائی ہے وہ ساری ہم جا کے دیکھیں گے تو خیر یہ وہ برطن ہے جن میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے اس سے ہم راجہ دہر کے دمانے میں جب محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا تھا یہ برطن یہ مٹ کے یہ ساری چیزیں ہیں جنب یہ ساری چیزیں ہیں جنب سارے برطن ہی دکھائے ہوئے ہیں یہ مٹکہ بھی اس سے ہم اسمار ہوتا تھا چینی برطن نویں اور بارویں صدیویں ہیں اس وی میں خط کو فی والے برطن سفایت مٹک کے برطن ویسے ان کی کمال یہ ہے کہ اتنے ٹیم تک انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کمال یہ ہے یہ جو اس ٹیم قرآنی آیات وغیرہ یا کلمہ وغیرہ جو نقش کے گئے تھے مٹی پر وہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیواروں پر بھی کچھ کلے کی تصویر لگائی گئی ہیں جو کہ ہم ابھی جا کے کلے کو ویزٹ کریں گے باقی سارے برطن ہی ہیں مطلب میرا خیال تھا کہ میوزیم میں کچھ خاص ہوگا تو میوزیم کو برطنوں سے سجایا گیا ہے ہاں یہ الوطنوں نے ایک چیز دکھائی ہے کہ کلے کے اندر کا جو اندر کی جو ہے سیٹنگ وہ اس طرح کی ہے اس کی اگر ہسٹری ہے تو دیکھ لیتے ہیں یہ برطنوں کی ہسٹری ہے یہ ہے عبادی کا تجبیہ بابا جی آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ کو انفرمیشن ہی کے لگی ہاں اتنا جائے نہیں آپ کے علم میں کیا ہے ابھی تک یہ جو آپ نے لکھے پڑے پڑے حساب سے بتا اس لئے تیلیو میں ہاں ہاں ایسے بند کروں گر لیٹ ہو جائے گی میں نے آگے جانا ہے ابھی اس کا ٹائم کلود ہو گیا تو یہ کہتے ہیں راجہ دائر کا قلعہ ہے جو محمد بن قاسم نے کہا ہے اچھا یہ کہتے ہیں یہ تیس سو سال پرانا ہے والا علم اس لیے کہ میں آپ کو گرہی میں نہیں کہوں گا کیوں تیری میں راجہ محمد بن قاسم آیا تھا اس نے یہ قلعہ فتح کیا تھا راجہ دائر کی حکومت تھی انہیں فتح کے پر دونوں مذہب رہے ہیں اس سایڈ میں جو ہے ہندو رہے ہیں اس سایڈ میں اچھا شایلو جناب بہت شکریہ جا جا جی انہوں نے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل دے دی ہے ابھی ہم جاتے ہیں اندر قلعہ کی طرف اور دیکھتے ہیں جناب کیا صورتحال ہے کیا انہوں نے جو ہے نا وہ ابھی تک اس کو فائنڈ اوٹ کر پائے ہیں کس طرح سے تو دیکھتے ہیں باقی بھی وزٹر سارے آئے ہوئے ہیں ابھی تو پودوں سے اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے یہ میوزیوم کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا گراسی پلاٹ ہے بہترین ہے یہ ہے وہ منجنی کہتے ہیں آئی تینک اس کو جو کہ وہ پتھر برساتی تھی کسی زمانے میں ہاں پتھر برسانے والی سیم وہی منجنی کے آئی تینک یہاں پر اس کو وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ پتھر رکھتے تھے نا تو کھائنچ کے ایسے مارتے تھے تو وہ پتھر دور جا کے یہ انہوں نے رکھا بھی ہوا ہے یہ چیزیں ہوتی تھیں یہ وہ پتھر ہے بلکل یہ پتھر ہے بہی اور دیکھیں یہ کس طرح بناتے تھے اس زمانے میں گول مٹول مطلب کہ مکمل اس کے حساب سے بناتے تھے نا تو یہاں پر وہ بیٹھنے کے لیے بھی ہے یہاں پر ایک ندی بھی ہے سامنے ہم اس کو بھی آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہ وہ ندی جو ہے نا وہ کس طرح مطلب کہ اس ٹائم کا ان کا ایڈیا تھا کہ اس کو جو پاس سمندر ہے سن میں اس کے ساتھ ملائیں گے